اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشاہ لی صدری و یسر لی امری و احمل عقدتا من لسانی یفقاہ قولی و بزدن علم اللہم آرین الحق حقا ورزبنا اتباعا و آرین الباطل باطل ورزبنا اجتنابا آمین یا غب العالمین اللہم طوحر قلوبنا من النیفاق و اعمالنا من الڈیاء و السنتنا من الكذب و اعيننا من الخیان ف انکا تعلم خائنة الاعين و ما تخفی الصدور آمین یا غب العالمین اچھا بچے فیڈرل گورنمنٹ اب میں جب بھی ورڈ بولتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ پتہ ہے نا فیڈرل گورنمنٹ ٹرائے مینیسٹر پلس اس کی کیمپنینٹ اچھا بچے فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی ابنیویشن میں یوز کیا کروں گا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ایف جی لیکن آپ نے ایگزام میں یوز نہیں کرنا فیڈرل گورنمنٹ پریپیر کرے گی بنائے گی پریپیر ایسٹی میٹیڈ ریسیٹس اینڈ پییمنٹس ایسٹی میٹیڈ ریسیٹس اینڈ پییمنٹس اگلے سار بل کے لیے کہ اگلے سار بل میں ہمیں ریسیٹس یا پیسے کہاں سے آنے ہیں انفلو کہاں سے ہوگا اور ہمیں خرچ کہاں پہ کرنے ہیں ہمارا آٹفلو کہاں پہ ہوگا اس کا ایک اندازہ لگایا جائے گا فور کاسٹ کیا جائے گا اس کو ہم بجٹ کہتے تھے تو اس کا مطلب گیا ہوا اس سٹیٹمنٹ کو کیا بولیں گے ای بی ایس اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ کیا ورڈ بولتے ہیں اس کو اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ کیا ورڈ بولیں گے اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ بنانے کے بعد اس کو پریزنٹ کرے گی بی فور نیشنل اسمبلی کس کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا نیشنل اسمبلی کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا پریزنٹ کون کرے گا فیڈرل گورنمنٹ تو پہلی بات بتائیے کہ یہ بات کلیر ہے فیڈرل گورنمنٹ پہلے بنائے گی پھر اس کے بعد پریزنٹ کرے گی کس کو اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ جن کو ہم کیا بولتے ہیں اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ میں کیا موجود ہوگا اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ جنش نیشنل گو اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ دیگر اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسٹی میٹیڈ ایکسپینڈیجز کیا تک بات کلیر ہے ریسیڈز کی باتیں ہم نے کل بڑے اچھے سے کر لی تھی وہ آپ کو بتا ہے ریسیڈز ریوییو ٹیکس ریوییو ادر دن ٹیکس ریوییو ریوییو ایف بی آر سے اور ادر دن ایف بی آر پھر ڈائریکٹ اور پھر انٹر ہے اس کی میں سے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس یہ باتیں ہم نے ڈیٹیل کر دی اب ہم دو باتیں کرنے والے ایسٹی میٹیڈ ایکسپینڈیجز میں سے ایکسپینڈیجز میں بات کر رہا ہوں پھڑا سلو اس فیاسے کہ آپ کو یہ نیا ہے آپ کے لیے کونسٹیٹوشن بات کو سمجھنا آسان ہو جائے آپ کے لیے ٹھیک ہے کیا کرنے ایکسپینڈیجز چارجڈ اپون ایف سی ایف ایکسپینڈیجز چارجڈ اپون ایف سی ایف ایف سی ایف سٹینڈز فور فیڈرال کنسولیڈیٹڈ فنڈ ایف سی ایف اور اس کے علاوہ کچھ اور ایکسپینڈیجز جو کہاں سے کیے جائیں گے فرام ایف سی ایف اچھا ان ایکسپینڈسز کو ہم کیا کہتے ہیں ایف سی ایکسپینڈسز جن کے بارے میں صرف ڈسکس کیا جائے گا کیا کیا جائے گا ڈسکس کیا جائے گا کس میں ان نیشنل اصمدی لیکن اس کے لئے ووٹنگ ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے لئے کیا نہیں ریکوائیڈ نو ووٹنگ will be ریکوائیڈ یا اپرووال will not be ریکوائیڈ اس کے لئے اپرووال کی ضرورت نہیں ہے ووٹنگ will not be ریکوائیڈ تو یہ یاد رکھئے گا نو ووٹنگ سمجھ آجائے گی نا بھا اس کے لئے ووٹنگ نہیں ہوگی وہ کون سے اخراجات ہیں وہ اخراجات جو کہ آئین میں لکھے ہوں گے آئین میں لکھے ہوئے اخراجات اگر آپ ان اخراجات میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کس میں ترمیم کرنی ہوگی کونسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنی ہوگی اور اس کے لئے پھر آپ کو بتا ہے two-third majority چاہیے یہ بات کلیر ہوگی بچے تو وہ کون سے ایکسپینڈی چاہیے ہیں ایکسپینڈی چاہیے ہیں ایکسپینڈی چاہیے ہیں ایکسپینڈی چاہیے ہیں اپون ایکسپینڈی چاہیے ہیں وہ جو کونسٹیٹیوشن میں باتیں لکھے ہوگی ہیں یہاں تک بات کلیر اس کو نیشنل اسمبلی میں ہم صرف کیا کریں گے بسکس کریں گے اپرووال ویل ناٹ بی اس کے لئے اپرووال کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے اپرووال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی بچے یہاں تک کوئی کنفیگن تو نہیں ہے یہاں تک 5.3 topic other expenses جو proposed to be made from fcf ٹھیک ہے وہ ان سے اچھا پچھے ایکسپینسز چارج اپون ایف سی ایف پہنے ان کا ذکر کرتے ہیں ایکسپینسز چارج اپون ایف سی ایف وہ کون کل سے ایف پہنسز چارج ایف سی ایف پہلے remuneration and office expenses of remuneration and office expenses of کس کس کے سب سے پہلی بات president کے دوسری چیز judges ان کو انڈیپینڈنٹ رکھنے of supreme court and اسلام آباد high court اس کے علاوہ judges of high court آپ کو پتے ہیں ہر پروونس کا ایک high court ہے تو other courts بھی آئیں اس کے علاوہ اس کے بعد chief election commissioner اچھا اسی طرح سے chairman and deputy chairman of the senate chairman and deputy chairman of senate اسی طرح سے اگر ہم national assembly میں بات کریں گے تو پھر وہ کون ہوگا speaker and deputy speaker shabash speaker and deputy speaker of national assembly اس کے بعد auditor general تو یہ یاد ہوگی list مشکل باتیں تو نہیں ہیں یاد بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ تو پہلا کیا ہے remuneration and office expenses of president دوسر نمبر پہ judges of supreme court and اسلام آباد high court پھر اس کے بعد judges of high court and other court chief election commissioner chairman and deputy chairman of the senate speaker and deputy speaker of the senate national assembly or last general بچے کوئی دکت اچھا بچے اس کے baat بات ب administrative expenses and remuneration of of offices and servants جو offices ہیں اور servants ہیں ان کی administration کی اور remuneration کی cost ٹھیک ہے جی جی سپریم کوٹ اور اسلام آباد ہی کوٹ اور اس کے بعد offices آ جائیں گے chief election commission and election commission اور اسی طرح سے secretary کی cost of senate and national assembly جی بچے باتیں مشکل تو نہیں ہیں ایک دور repeat کریں یہ administrative expenses including remuneration of offices and services وہ کس کس کے supreme code and اسلام آباد high code باقی courts کے بھی ہوں گے departments of auditor general offices of chief election commissioner and election commission اور secretary کی cost of senate and bill ٹھیک ہو گیا اس کے بعد debt charges of the federal government debt charges of federal government for example repayment or amortization of capital expenses on raising of loan sinking fund charges اور اس کے علاوہ service and redemption of debt charges اور remuneration of officers اور اس کے علاوہ servants اور third one میں ہم نے کیا پڑا bill ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ amount required to satisfy any judgment against pakistan by any court or tribunal اور tribunal ٹھیک ہو گیا جی بچے amount required to satisfy ہمیں پیسے چاہیے تاکہ ہم کیا کر سکیں payment کر سکیں اگر پاکستان کے خلاف کوئی مقدم ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی مقدم ہے by any court اور tribunal ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اور amount جو declare کر دی ہے any other amount declared by the constitution any other amount declared by the constitution any other amount declared by the constitution or by act of parliament اور by act of parliament یہ بچے بتائیے کہ یہاں تک کوئی دکت کوئی کرفی ین تو نہیں ہے بچے دوبارہ سے واپس ہم یہاں پہ آگے فیڈرل گورنمنٹ پری پی کرے گی ایسی میٹیڈ ریسی این پی منٹ اور پری زین کس کو کر دے گی نیشنل آسان ہی وہ جو پری پی پی کیا جائے گا ایسی میٹیڈ ریسی کیا کو چارج رکھو نے ایف سی ایف کہ لاتے ان کو ڈیس کس تو کیا جائے گا نیشنل آسان میں لیکن اس کے لئے اپرو ور ریکوار نہیں ہوتی کچھ ایسے ایسی ایسی ہوتے ہیں جو کے ڈیمانڈ فور گرانڈ کی صورت میں ہوتے ہیں کس کی صورت کا کوئی نیا head open کرنا ہو تو اس کی بولتے ہیں demand for grants clear ہو گیا demand for grants grant کی صورت میں تو یہ basically head ہے expenditures کا کس form میں ہوگا head کی form اور head کو کیا بولیں کہ demand for grants اچھا یہ جو demand for grants ہے national assembly کہ سکتی ہے demand for grants کو کیا کر دو demand for grants کو بڑھا دو increase کر دو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کیا کر دو decrease کر دو پہلے کوئی head موجود نہیں ہے ایک نیا head قائم کر دو اسے کہتے new demand for grant لیکن یاد رکھئے گا اگر new demand for grant بنانی ہے یہ ہوگی on the recommendation of federal government کیا ہوگا on the recommendation on the recommendation of federal government یہ کس کی recommendation پہ بنے گا federal government کی recommendation on the recommendation of the federal government صحیح ہوگی بچے یہ کس کی recommendation پہ بنے گا on the recommendation of the federal صرف recommendation اگر آئے گی پھر national assembly demand for grant کو approve کر سکتی otherwise demand for grant کو approve نہیں کیا جا سکتا نیا head open نہیں کیا جا سکتا اور پہلے سے موجود head کو ختم بھی کیا جا سکتا remove بھی کیا جا سکتا ٹھیک ہے جی expenditures کو بڑھانا increase کا کیا مطلب ہے demand for grant کو بڑھایا یا کم لیکن نیا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگی federal government کی approval ہوگی اب ذرا اپنے طریقے کار سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے سب سے پہلے annual budget statement کس کے سامنے present ہوگی شاب باش کس کے سامنے present ہوگی کس کے سامنے present ہو نہیں نیشنل اسمملی کے سامنے present before نیشنل اسمملی نیشنل اسمملی میں اس بجٹ پہ discussion بھی ہوگی discussion بھی ہو رہی ہوگی اور پھر اس کو approval بچائیے یہ بات clear ہے جی یہاں تک کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کوئی دیکھ کر یہاں تک لیکن آپ کو پتا ہے charge upon expenses اس پہ نہیں accept charge charge upon fcf expenses charge upon fcf ان پہ نہیں approval چاہیے یہ بات clear ہوگی کوئی مشکل بات تو نہیں جیسے ہی approve ہوگا approval کے بعد یہ present کر دیا جائے گا present before senate for recommendation صرف recommendation کے لئے اور یہ کتنے دن کے اندر اندر ہوگی 14 days کے اندر اندر ہوگی اب یہ کس کے سامنے present ہو گیا ہو ہے senate کے سامنے اب اس پہ senate کیا دے گی یہ بیسیگری یہ ہے finance bill ابھی تک یاد رکھے اسے کیا بولتے finance bill میں لکھ بھی دیتا ہوں اس کو کیا بولتے finance bill money bill finance bill senate کے سامنے present ہوا کس کے لئے recommendation سامنے نے اس پہ recommendation بھی دے دی کیا پروائیڈ کر دی recommendation سامنے نے کیا دی ہے اس پہ recommendation اب ضروری نہیں ہے یہ recommendation may ہاں اور may not incorporate یہ incorporate کی بھی جا سکتی ہیں اور incorporate نہیں بھی کی جا سکتی کس میں finance bill میں in finance bill یہ finance bill میں money bill میں incorporate کی بھی جا سکتی ہیں نہیں بھی کی جا سکتی یہاں کوئی دیکھ کر دے گا within 10 days 10 دن کے اندر اندر وہ اس پہ sign کر دے گا ابھی تک کوئی ڈکت تو نہیں sign کر دیا ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک process سب سمجھ میں آگیا اب اسے کہتے ہیں finance act بن گیا جی سے ہی president نے اس پہ sign کی یہ کیا بن گیا finance act بن گیا law بن گیا اب اس کی بیس پہ ایک شیڈیول بنا ہوا ہوگا شیڈیول of authorized expenses کیا کے لائے گا شیڈیول of authorized expenses کیا بولیں گے شیڈیول of authorized expenses بیفور پرائم مینسٹر اب یہ کس کے سامنے پریزنٹ ہوگا اچھا پرائم مینسٹر جو شیڈول آف آترائز ایکسپینسز ہے نا جو اپروول کے ساتھ آگئے ہیں اب اس میں موجود ایکسپینسز کے لیول کو بڑھا نہیں سکتا ایکسپینسز کو بڑھا اس نے اس کو اپروف کر دینا جیسے ہی وہ اپروف کرے گا اس پہ سائن کرے گا اب فیڈرل گورنمنٹ کلیکشن کرنا شروع کر دے گے ٹیکسز کی اور ایکسپینڈیچرز کرنا شروع کر دے گے اکرڈنگلی بات سمجھا پائے ہوں جی بچے بسم اللہ رحمان رحمان بچے اگلا کونسپٹ ہے سپلیمنٹری بجٹ بچے سپلیمنٹری بجٹ کا مطلب کیا ہے ڈیورنگ ڈا یئر اگر پتا چلے کہ بھئی ہمیں اماؤنٹ ریکوائیڈ یا گرانٹ ریکوائیڈ فور پٹکلر سرویس کسی خاص قسم کی سرویس کے لیے گرانٹ ریکوائیڈ ہے یا گرانٹ is insufficient to meet ایکسپینس جو انکم یا گرانٹ کی گئی ہے کہ اتنی اماؤنٹ آپ کو دی جائے گی وہ گرانٹ گرانٹیڈ اماؤنٹ اس ایکسپینس کو پورا نہیں کر پا رہی ایکسپینس کے اماؤنٹ اس سے بڑھ گئی ہے تو یہ insufficient ہو گئی تو دونوں باتیں کور ہو گئی یا گرانٹ ناٹ انکلوڈیڈ in annual budget statement یہ بھی ہو سکتا ہے موجود ہی نہیں ہے اس کے لیے federal government کے پاس یہ پار موجود ہے federal government کیا کر سکتی ہے federal government authorize کر سکتی ہے نہیں ہے کلاس ہو گئی بس میں ایک منٹ پہ ختم کروں authorize expenditures from fcf لیکن یہ پورے سال کا budget نہیں ہے یہ میڈ ڈیئر ہے یا اس کو ہم انٹیرم بھی سمتم بول دیتے ہیں اس کے لیے پروسس سیم جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں سیم وہی پروسس ہوگا سیم وہی والا as it is وہی پروسس ہوگا اس کے لیے وہ budget statement بنے گی present ہوگی national assembly کے سامنے اس میں discussion ہوگی voting ہوگی voting ہونے کے بعد پھر senate کے سامنے جائے گی recommendation کے لیے پھر senate سے recommendation چونہ دن کے اندر اندر وہ recommendation incorporate ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی president اس پر sign کر دے گا act بن جائے گا schedule of authorized expenses of prime minister کے سامنے present ہوگا وہ اس پر signature کر دے گا ٹھیک ہے وہ expenses کے level کو اب اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتا اب اس کے accordingly collection شروع ہو جائے یہ supplementary budget ہے اس کے لیے ایک بات یاد رکھئے گا بعض وقت departments کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ آپ جو excess budget ہے وہ surrender کرو آپ کے جو expenses ہیں وہ recalculate کرو اور جو آپ کو grant دی گئی ہے دیکھو کیا grant میں سے کچھ amount آپ surrender کر سکتے وہ سبھی لوگ recalculation کرتے ہیں وہ جتنا بھی excess budget ہوتا وہ federal government کو خطوط لکھے surrender کرتے ہیں وہ بھی process اسی کے اندر موجود ہے ٹھیک ہوگا جی بچے یہاں تک کافی ہے پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم discussion کل کریں گے انشاءاللہ ت VM کچھ یہ